اعوذ باللہ من الشیطان الراجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابیہ یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزا و جلل ہم بات کریں گے تھری پیس لیلن کی پہلے بھی اس کا ایک والی ملانچ دیا تھا لیکن اس میں تھے دس سوٹ اس میں ان کے صرف و صرف سٹس سوٹ اس سے بہلے یہ ارز کرتا چلوں جب بھی آپ کوئی بھی ہمارا پارسل رسیف کریں ویسے کرنا تو یہ چاہیے کہ جن کے بھی آپ پارسل رسیف کریں پارسل رسیف کرتے وقت ویڈیو ضرور بنائیں ریکویشٹ ہے آپ سے اس بات پہ ضرور آپ غور کی لئے گا کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں دیکھیں بعد میں آپ کہتے ہیں کہ پانچ کی بڑھائے چار سوٹ آگئے ہیں دس کی بڑھائے آٹھ آگئے ہیں پروف بھائی ہماری زبان پہ یقین کریں اگر ہم یہی بولیں گے آپ بھی ہماری زبان پہ یقین کریں تو پھر اس لئے ریکویشٹ ہے کم سے کم ویڈیو ضرور بنا لیا کریں تاکہ کوئی پرشانی نہ بنے بعد میں اس قوالٹی کا ڈیسائیڈ یہی کیا تھا کہ تین ویڈیو لانچ کریں گے کرنے بھی تین ہی تھے الحمدللہ جب ہم نے فرسٹ ویڈیو لانچ کیا ہے اس کے بعد گنکو وہ رسیف ہوا ہے کرورو احسان اللہ کا بہت اچھا رسپونس تھا جس وجہ سے ہمیں سیکنڈ یا تھلڈ والیم لانچ کرنا نہیں پڑا کچھ دوست اخباب یہاں سے آکے زیادہ کمانٹیٹی میں لے گئے تھے قوالٹی بہترین ہے پرائس مناسب تھی جن کو رسیف آج کل میں ہو رہا ہے ان کا بھی اندازہ ہو جا کہ قوالٹی کیسی تھی جن کو رسیف ہو چکا ہوا تھا ان میں سے الحمدللہ یہ بھی ڈیمانڈ آئی ہے دوبارہ منجوانے کی تو اس لیے اس میں اب قوانٹیٹی زیادہ نہیں تھی اس وجہ سے سیکنڈ والیم دس کا نہیں ہو جا صرف چھے سوٹ کا ہو جا اسی کا ڈیزائن لو پہلے بھی جوایا تھا اس میں تھا بلیک یہ والا ہے دارک بلو بول سکتے ہیں یا مجنڈا کلر بول سکتے ہیں اس کو اس کے ساتھ لوٹ انٹراس ہے وہ ہے شورٹنگ پینک بول لیں یہاں اپنی زبان میں کہ ہم بولیں گے تو اس کو آرشی کلر بولتے ہیں یہ والا اس کا دوبتہ آر لائے گا پیارے سوٹ ہیں انشاءاللہ پسند آئیں گے ٹروزر سب کے ساتھ اڑائی میٹر ہی ہوں گے اس میں صرف ایکر قویسٹ ہے آپ سے ایک سوٹ کی میچسیمم سپیس دے دی لیے گا یہ چھے سوٹ ہوں گے لیکن کوشش بھی یہ ہے ہم نے یہ ویسے سائٹ پہ کر لی ہے یہی بھی جوائیں گے پھر بھی احتیاطا آپ سے ایک ڈیزائن مختلف کی ہم ریکویسٹ کریں گے میں بھی سب کو نہیں میں بھی کسی نہ کسی کو ایک ڈیزائن کلین آ سکتا ہے یہ بھی پوسیبیلٹی ہے بلفرز یہی ڈیزائن دکھایا ڈیزائن یہی ہو جائے اس میں کلر دوسرا آ جائے گا بدلہ کیا ہے اب کونٹیٹی نہیں رہی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور مال بھی اس کا منگوائیں الکرم پرس ہیسنگ مل کا مال تھا اور یہ زیادہ آویلیبل نہیں ہے فیکٹری میں بھی اب آویلیبل نہیں تھا چاہتے تو اس کی پرائس کچھ زیادہ برہا کے بھی سیل کر سکتے تھے وجہ کیا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے کوالٹی اچھی بنی ہوئی ہے اٹسٹھ اٹسٹھ آلموسٹ لیلن ہوگی جو پہلے بائے نہیں کر سکتے وہ اس کو ٹرائی کریں انشاءاللہ ان کو بھی پسند آئے گا اس والیم میں صرف چھے سوٹ ہوں گے ایک سوٹ کی پرائس وہی ہوگی بارہ سو اگین ارس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس پیکنگ کے ساتھ انلے کارڈ ہوگا پیکنگ ہوگی ایک سوٹ کی پرائس ہوگی صرف بارہ سو چھے سوٹ کا والیم ہے یہ بن لے گا سات ہزار دو سور پی میں انلے کارڈ میں دکھاتا چلوں آپ کے سندہ سے اس کی پیکنگ آئے گی یا آل کرم کا بیگ ہو جائے ہیں اس طرح لوگ ہمارا لوگو بنا ہوتا ہے یہ والا بیگ آئے گا اگین ارس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس صرف بارہ سو ہوگی چھے سوٹ کا والیم ہوگا یہ بن لے گا سات ہزار دو سور پی میں اب جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا وہ والا بیگ تھا ہمارا جو بن نصار والا یہ الکرم کا بیگ آئے گا یہ بھی ہم نے ہی بنوائے مطلب کوئی بیگ آ سکتا ہے انلے کارڈ پر کہیں پر بھی منشن نہیں ہوگا کہ بن نصار ہے یہ الکرم ہے اب ہم نے جس یہ لوگو آتا ہے ہمارا اور کچھ نہیں کیونکہ جو ہول سیلرز تھے ان کو سیل کرنے میں مشکل یہ آتی تھی کہ جیسے ہمیں بن نصار لکھا ہوتا تھا تو وہ جو بھی ریٹیلر کسٹمر ہوتا تھا وہ ویب سائٹ پہ یہاں سرچ کرتا تھا تو ان کو پرائس پتا چل جاتی تھی ہمیں یہ کافی اتراز آ رہا تھا کہ ایٹ لیس آپ اپنے جو بیگ پہ یا انلے کارڈ پہ بن نصار نہ لکھیں لوگو بغیرہ بنا لیا کریں ایک ڈیزائن لی یہ والا آڑ لائے گا ڈیزائننگ بھی انشاءاللہ ان کے پساند آئے گی آپ کو کوالٹی فیبرک بھی بہترین ہے فینش اس کو ایسے ہے جیسے ویسکروس کو فینش ہوتی ہے لیکن یہ ویسکروس نہیں ہے ویسکروس تو اٹسپینسیو کوالٹی آڑ لائے گی لیکن فینش اس کو بھی بیسے دی گئی ہے پہلے گلاب دس سوٹ تھے ان کے اوپر کوریئر کلارگلز تھے سٹس ہنڈرڈ کیونکہ ان کا ویٹ کچھ زیادہ ہوتا ہے اور ہماری پیکنگ آپ کو پتا ہے کہ آپ دس سوٹ جاتے ہیں وہ بوٹس میں ہی جاتے ہیں اب یہ ہوں گے چھے سوٹ یہ فلائر میں جائیں گے جس طرح ہمارا فلائر آتا ہے آپ کو ایک سائٹ پہ کرسٹل ہو جائے دوسرے سائٹ پہ ہماری سٹیمس لگی ہوتی ہیں تو اس انباز سے جائیں گے چھے سوٹ کے اوپر بھی صرف تین سو کوریئر چارجز آئیں گے ڈبے میں جس کے بھی بارہ سوٹ ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ بوٹس میں ہی بھی جوائیں گے اس میں کوریئر چارجز کوشش کریں گے سٹس ہنڈرڈ ہی آئیں ورنہ چھے سو پہ کلاس آئیں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ بوٹس میں ہمیں بھی کوریئر چارجز کچھ زیادہ ہی بیئر کرنے پڑتے ہیں ریزن کیا ہے ایک تو بوٹس کا ویٹ آجاتا ہے دوسرا بوٹس کی پرائس بھی ہوتی ہے فلائر بیل فرز ہم کہتے ہیں اس پر ہم تقریباً 30 روپیس کا بن جاتا ہے بوٹس جو ہے وہ expensive بنتا ہے تو اس کا پھر ویٹ بھی زیادہ ہے مطلب اس پہ کراسٹ زیادہ آتی ہے اور ہمارا اتنا زیادہ مارجن نہیں ہوتا کہ ہم بولنگے اتنا بوٹس کی کراسٹ نکال دیں پہلے ہی ہم نے اتنا مارجن لیا ہوگا ہے ایسے ہیں تو ویسے نہیں کوشش ہوتی ہے آپ تو سٹریٹ فارورڈ true and fair بتایا جائے اتنی پرائس ہے یہ معاملات ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ڈیٹیل تو یہ ہوتی ہے کوشش بھی یہی ہے کہ ڈیٹیل سے بتا دیا جائے اس وجہ سے کچھ دوست نراز بھی ہوتے ہیں لپ شاپ پر بھی تشریف لاتے ہیں ایون کہ ہم یہ جو بیگ بھی کر لیتا ہے اس کے بھی پیسے علیدہ سے لیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم نے already پرائس بہت مناسب رکھی ہوتی ہے ہم یہ نہیں افورڈ کر باتے کہ لیے ٹھیک ہے جس کو بیس تیس یہاں پہ کلاس بیگ بھی خالی کلائی ہیں دے دیں ایسا نہیں ہوتا جس میں بوٹس لینا ہوتا ہے ان کو بوٹس کے بھی ہم ان سے پیسے کلارٹ کرتے ہیں وجہ کیا یہ ساری باتیں بتانے کی یہی ہوتی ہے کہ آپ لوکر الحمدللہ جو تو ایسے کسٹمس ہیں کروڑو یا سان اللہ کا ہنڈرڈ پلاس آڈر اینجن کے ان کو تو آپ کا اندازہ ہے آپ بولنے کی ضرورت نہیں جلت سنگلانا ان کو ہوتا ہے جو بلکڑا بھی نیو ہیں ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہوں گے جی آن لائن میں پتہ نہیں کتنی کمائی ہے ٹھیک ہے ان کو تو یہ بھی فری آسکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا شروع دن سے ہی یہی ٹارگٹ تھا کہ آن لائن کو آن لائن نہیں کنسیڈر کرنا اسی انداز سے ہی ٹریڈ کرنا ہے جیسے ہم ہول سیل میں یہاں پر دیتے ہیں مال تو الحمدللہ رب العالمین اس ہم ٹارگٹ پر بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں آپ لوگوں کا یہ بھی بہت اتراز ہوتا ہے کہ یہ کیونٹی آپ کی ایک دن بعد ختم ہو جاتی یہ دیکھیں اللہ کی خاص ترین رحمت ہے کہ ہم جب بھی مال بنواتے ہیں تیار کرواتے ہیں کرور احسان اللہ کا اور آپ لوگوں کی محبت کا بھی نتیجہ ہے کہ آپ لوگ ہم سے پرچیز کر لیتے ہیں ہم میں خاص کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھیں میرے خیال سے فیصلہ بات کی ہی بات کریں تو تقریبا تقریبا تیس ہزار پلس شاپس تو فیصلہ بات ہی ہوں گی تو کہیں سے بھی لے سکتے ہیں آپ لیکن آپ لوگوں کی جو یہ محبت ہے ہم سے لیتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بے شمر غلطیاں ہو جاتی ہیں کسی کا آرڈر کسی کو اٹھلے جاتے ہیں کسی کے سوٹ کسی کو اٹھلے جاتے ہیں لوگ کو پیمٹ اڈوانس دے دیتے ہیں ان کو پھر بھی پارسل بھی ہوا دیتے ہیں پیمٹ کے ساتھ مطلب ایشوز آتے ہیں میں مانتا ہوں اس کے معذرہ بھی چاہتے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین آج تک یہ نہیں سنا کہ جی اس کے پیسے تھے ابھی تک ملے نہیں ہے اس کو پیسے مطلب ہی ہوتے ہیں سوٹ کچھ واپس آ گیا ہے ڈیمج تھا یا چینج کرنا تھا ہوا نہیں اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں نہیں ایشو لیکن یہ ایشو ضرور ہے کہ مسٹیک ہوتی ہے ہم سے اس انداز سے لیے کہ سوٹ دس تھے تو پانچ بھی لوا دی ہیں پانچ تھے تو دس بھی لوا دی ہیں یہ ایشو آ جاتے ہیں دیکھیں انشاءاللہ پہلے تو یہی تھا کہ نہ بنائیں لیکن کافی دنوں سے یہی دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ بھی آپ لوگ کافی ٹومنٹ کرتے ہیں اطراز آ رہے ہیں تو اب انشاءاللہ کسی دن آپ کو ریکارڈن تو کیمرے میں ہی ہوگی وہی کیمروں کے ریکارڈن کی ویڈیو بنائیں گے آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے کہ یہاں پر اللہ کا کرور و احسان ہے سب ہی لڑکیں مصروف ہوتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ لو یہاں پہ کام کرتے ہیں کہ کبھی نام انہیں سنی نہیں ہے ویسے اچھا کام ہے محنتی ہیں محنت بھی کرتے ہیں انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ کسی دن نا ویڈیو ضرور شیئر کریں گے میں ہیں کہ ہمیں پارسل پورے نہیں ملتے تین آرڈر دیتے ہیں ایک آرہے دو نہیں آرہے تو صرف ریکویسٹ ہے کہ وہ شاید ویڈیو دیکھ کے ہم پہ بھی کچھ رحم کریں اتنا غصر نہ کیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ان فیوچر اور بہتری کی طرف آئیں گے کوشش تو یہی ہوتی ڈے بے ڈے زیادہ سٹارٹ ہو زیادہ مال آپ کی حدمت میں پیش کریں دیکھیں یہ جس ٹاپ کرنی ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ اور اس بات پہ بہت سیٹسفائے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہم بھی رزق حلال کمارے ہیں آپ بھی کمارے ہیں اور نیت یہی ہوتی کہ یار زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اگلائیں اب کچھ دوست ایسے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جن کے آرڈر زیادہ کمانٹیٹی میں ہوتے ہیں ان سے میں ہود ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ کم منگوالیں کسی اور کو بھی جانے دیں وجہ یہ ہوتی کہ ٹھیک ہے شکر اللہ کا ہمارا تو مال چلے ہی جائے گا اللہ کی رحمت سے اگین اس کر دو ہم میں کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بندے نے کمائی کرنی ہے وہ زیادہ میں ڈیوائیڈ ہو جائے تاکہ حالات آج کا تو اللہ رحمت فرمایا ہر بندے کو بتا ہے ڈے بے ڈے ٹف ہو رہے ہیں تو نیت یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر کسی اور کو بھی چلے لائے گا تو ان کا بھی فائدہ ہو گا اللہ کی رحمت سے ان کا بھی گھر چلے گا کچھ نہ کچھ نہ ہم کردار ضرور ادا کریں گے ان کو مال لائے گا وسیلہ بنتا ہے انسان برکہ دینا تو اللہ کی ذات نہیں ہے تو یہی نیت ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا وسیلہ بنے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے اخراجات ہیں وہ منیج کر سکیں کسی کے کام آسکیں نیت یہی ہے امید ہے ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی لاسٹ پر اگین ارس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس صرف صرف بارہ سو ہوگی کھے سوٹ کا یہ والیم ہوگا سٹس سوٹ کا یہ والیم ہوگا جو بن لائے گا سات ہزار دو سو روپے میں تین سو کوشش کریں گے آل اوپر پاکستان کوریا کلارگ لیزائیں تو یہ ایک سیٹ بن لائے گا سات ہزار پانسو روپے میں گلن کے دو سیٹ ہوں گے مطلب بارہ سوٹ ان کی پرائس بن لائے گی پندرہ ہزار گلن کے تین سیٹ ہوں گے ان کی پرائس بن لائے گی بائیس ہزار پانسو اسی طرح سو ہوں آپ ایڈ کرتے لائیے گا دعا ہوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ